چلیے تو بسم اللہ یہ ہمارا جو چپٹر فور تھا چپٹر فور ٹرائیبلز ریکوز اینڈ ویجن آف گولڈن ایج اس میں ہم نے بیرسا کے بارے میں ڈیٹیلڈ پڑھا اور اب اس کی ایگزرسائز ہے لیٹس ریکال میں آپ کو فلن دو بلینکس کرنے ہیں بریٹش ڈسکرائیبل دی ٹرائیبل پیپل ایز ٹرائیبل لوگوں کو بریٹش کیا کہتے تھے نہیں بریٹش کیا کہتے تھے بریٹش کیا کہتے تھے آپ ٹرائیبلز کہتے ہیں بریٹش کو کیا کہتے ہیں وہ ان کو آن سیولائزر کہتے تھے آن سیولائزر دی بریٹش ڈسکرائیبل پیپل ایز آن سیولائزر دیکوز ٹرائیبلز ان کو بولتے تھے آپ الٹا کر رہے ہیں اس کو نمبر ٹو جب جم کلٹیویشن میں جو سیڈ کو سو کیا جاتا ہے جب اس کو دانے کو جب کیا کہتے ہیں اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو براڈکاسٹنگ کہتے ہیں is known as broadcasting b-r-o-a-d-c-a-s-t-i-n-g اس کے بعد نمبر ثری The tribal chiefs got - کوکو oni سے land titles دیے گئے numبر ٹو میں جو تھے بیہار میں کول مائنس بیہار میں کول مائنس تو ٹی پلانٹیشن اور پہلے ڈیش میں اور دوسرے میں کول مائنس آئیں گے اس کے بعد آتا ہے true false سیٹیٹ ویڈر true اور فالس تو پہلا ہے جم کلٹیویٹرز plow the land and sow seeds جم کلٹیویٹرز سیڈے زمین کو جوتتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اناج جو ہے بھوتے تھے نہیں یہ بڑی پروسس تھی پہلے کاٹنا پڑتا تھا ان کو درخت پھر جلانا پڑتا تھا سمجھ رہے ہیں پھر اس راہ کو اس کے ساتھ ملانا پڑتا تھا یہ لمبی پروسس تھی اتنی پروسس نہیں تھی بس یہ ڈال دیا اس میں بیج ڈال دیا زمین میں تو ہو گیا نہیں یہ فالس ہے نمبر بی cocoons جو اس کے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں سلک وارم جو ہوتی ہے وہ جب یتھس کرشید پہ اچھوانا تاچھے سوانا ریشوی گوٹس سچی بالکل جو ہمارے یہاں ہوتی ہے مونگ فلی مونگ فلی کی جو گھوٹلی ہوتی ہے گوٹسی یتھس وانا تاچھے بلکل تسی ہی شاہ سن تھوڑا آسین تیم کو گول گول شاہ سن سن تو اس میں وہ اس طرح کے جو ہے وہ انڈینٹس نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے مونگ فلی کی اس میں ہوتی ہے لیکن تاچھے سکرشید پہ گوٹسی وانا تو ان کو انگریزی میں کوکونز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوکونز تو کوکونز وہ باٹ فرام سنتھال سنتھال جو تھے ٹرائبل وہ یہ کام کرتے تھے ابریشم کا کام کرتے تھے اور ان سے کوکون جو ہے یہ پانچ گناہ اس کو زیادہ قیمت پر اس کو بیچتے تھے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور ہم نے یہ پڑا بھی اس میں چپٹر میں ہم نے پڑا یہ ابھی ہم نے پڑا یہ بالکل true ہے ابھی ہم نے جو اس سے پہلے ہم نے لیسن پڑا تھا مورننگ میں اس میں ہم نے یہ پڑا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر دی بریڈیش چاہتے تھے جو ٹرائبل کی اپنی زندگی ہے اس کو پریزر کہاں جہاں کئی وہ گئے تو انہوں نے وہاں پر تھوپی اپنی لائف تو یہ فالس ہے اب question 3 ہے ٹھیک let us discuss میں question 3 ہے اب سوال ہے اس کا جواب دیکھ میں نے آپ کو ہر بار کہا بار بار کہا میں نے ان questions کو اگر میں ان کو details لکھوں گا بہت لمبے ہو جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ to the point answer ہو تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اور میں یہ ہمیشہ نظر میں رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے education system میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یاد کر کے ہی پاس کرنا پڑتا ہے exam کو حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اس کا ابھی کوئی alternative اچھا نہیں ہے اس سے بہتر alternative شاید نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ یاد کرنے پڑتے ہیں that is why کہ میں ان کو تھوڑا سا confine رکھتا ہوں چند ایک thoughts تک ہی حالانکہ اگر ان کی صحیح نمائنگی کی جائے ان کو questions کی تو پھر question shifting cultivators fit under the British rule اب میں پڑھوں گا جو میں نے اس کا answer لکھا ہے کہ shifting cultivation کا کیا مسئلہ تھا British rule کے انڈا they forced یعنی British they forced the shifting cultivators to move to settle cultivation پہلا مسئلہ جو ان کے لئے تھا shifting cultivators کے بارے میں جو پہلا مسئلہ ہوا کہ ان کو force کیا گیا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ shifting cultivation سے settled cultivation کرے کیونکہ ان کو control کرنا اس سے آسان ہو جائے گا they were restricted to a small area therefore shortage of land and water did not allow them to shortage of land and water did not allow them to produce enough to live اب دوسرا ان کو خاص علاقوں میں restrict کر دیا گیا shifting cultivators کو کہا گئے کہ اگر آپ shifting cultivation ہی کریں گے تو ایک خاص مقصود علاقے میں کیجئے سارے جنگلوں میں آپ گھوم نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس زمینیں بھی کم پڑ گئی اور پانی کی اتنی مقدار بھی ان areas میں نہیں تھی کیونکہ جب زیادہ لوگ ایک خاص علاقے میں بسنے کے لئے آگئے تو وہاں پر وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لئے بہت وافر مقدار میں اناج نہیں بوس سکے بات سمجھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے شفٹنگ کلٹیویٹرز کے بہت سارے لوگ جو ہے جو یہ کر رہے تھے جو ٹرائب سے کر رہے تھے وہ مجبور ہو گئے دوسرے areas میں چلے جانے کے لئے کب جب ان کو جنگلوں میں آنے کے لئے روک دیا گیا ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا بس مقتصر سر جوا زیادہ کچھ لکھنے کی ضرورت حالانکہ اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ کافی ہے it will surprise question number four how did the powers of tribal chief change under the colonial rule جو tribal chief تھے سردار جو ان کے تھے ان کے ساتھ وہ کہاں پہنچ گئے let us see the authority of tribal chief was significantly reduced significantly یعنی almost came to nil یعنی اتنا ان کے اختیارات اتنے کام کر دیئے گئے کہ کچھ رہی نہیں ان کے پاس under the colonial rule ان سرداروں کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں their functions and powers became nominal اب اگر وہ تھے بھی سردار تو بالکل lord is a star وہ سردار نام کا سردار جو سماج میں ان کا جو مرتبہ تھا اور جو administration ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی پورے tribe کی they lost that وہ ختم ہو گیا ان سے the british forced them to follow the laws and pay tribute اب وہ خود قانون کے زد میں آگئے اور انگریز انہیں ان کو مجبور کیا کہ آپ قانون کی پاسداری کریں قانون پر چلیں اور tribute بھی دیں باج زمداری تو گئی اور دوسری زمداری یہ ڈال دی گئی ہے انگریز بلکل چالاک لوگ تھے انہوں نے سارے tribe کی زمداری کی ان کو آپ ہمارے حساب سے چلنے مجبور کریں آپ اپنے اکتیارات جو آپ کو پہلے سے حاصل ہیں جو دم خم آپ کو ابھی قبیلے میں بھاقی ہے اس کو آپ ہمارے لئے استعمال کریں ان کو ہمارے حساب سے زندگی گزارنے کی اس کی طرف مائل کریں یہ ان سے کہا گیا سمجھ ہی ہو یعنی انگریز نے ان کو اپنے لئے استعمال کیا یہ ان کے ساتھ پریشانی تھی اس کے بعد پانچ مہ کوششن آتا ہے نمبر 5 یہ جو باہر سے آنے بھی اس میں آتے ہیں اس میں missionaries بھی آتے ہیں اس میں باہر سے آئے ہوئے جو برہمن preachers ہیں وہ بھی آتے سب کو یہ دیکوز ہی کہتے تھے سب کو ٹرائیبل لوگ کیا کہتے ہیں دیکوز تو دیکوز کے ساتھ پریشانی کیا تھی کیوں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیوں نہیں بنتی تھی کہتے تھے دیکوز the outsiders were seen as evil and unwanted by the tribal سمجھ دے تھے کہ جو بھی باہر سے شخص آئے گا یہ تو برائی لے کے آتا ہے یہ کیا لے کے آتا ہے یہ برے لوگ آتے ہیں یہاں پر بکاز interaction with merchants and traders usually brought debt and poverty to the tribals کیونکہ جب بھی وہ ان کے ساتھ interaction کرتے تھے یہ تو کرزے میں پھستے تھے اور گریبی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھے اور یہ سمجھ دے تھے اس کی ذمہ داری کین پر آئید ہوتی ہے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی تو cdc بات ہے اب اگر ایسا مسئلہ ہے تو tribal جو ہے وہ ان کو کبھی بھی وام ویلکم نہیں کریں گے they will be angry with them so hannes the tribals were angry with them بات سمجھ آئی تو بس اتنا سا انسل لکھنے کی ضرورت ہے کوئی زیادہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے last question what was بھرساز vision of گولڈ نیج کافی لمبی بحث کیا گولڈ نیج اس سے کیا مطلب تھا تو اگر ہم پورا لکھیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر تو چار پانچ سفے ہونے چاہیے لیکن میں چارل لائنز کا انسر ہی لکھواتا ہوں چارل لائنز ہی ہوں don't worry about it so why do you think such a vision appeal to ان کا یہ vision جو تھا ان کی جو یہ بات تھی وہ اس کو کیوں سمجھتے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے برسہ صحیح کہہ رہا ہے so the tribal سردار talked of a golden age ہم یہ جانتے ہیں وہ سردار لوگوں کو بتاتے تھے اس سنہرے دور کا ان سے باتیں کرتے تھے جو میں نے ابھی کہا گھر میں باتیں ہوتی تھی اور بھرسہ بھی یہ باتیں سنتا تھا اسی وجہ سے اس کے دماغ کی حالت بن گئی اور یہ کس راج کی بات کرتے ہیں کہ جب منداز جو تھے ان کے اوپر باہر سے آئے ہوئے لوگ حکومت نہیں کر رہے تھے یہ وہ زمانے کی بات کرتے تھے لوگ اب وہ اس بات کے لیے وہ اس دعائیں کرتے تھے یا اس بات کا وہ اپنے دماغ میں تعین کرتے تھے کہ وہ دور پھر واپس آئے گا اور ہم اسی طرح سے اسی طرح انہی کمیونیٹیز میں رہیں جب ہمارے سارے حقوق ہوں گے ہمارا جنگل ہمارے پاس ہوں گا ہماری زمینیں ہمارے پاس ہوں گی ہمارا ہر چیز ہمارا ہی ہوگا تو اس گولڈن ایج کا ان کو تصور عام طور پر دماغ میں تھا وہ اس کو سمجھ رہے تھے اپنے دماغ میں پال رہے تھے اس خواب کو لہذا یہی وجہ ہے برسا نے کہا کہ آپ نکل جاؤ تو وہ نکل پڑے اس کے ساتھ اس خواب کے لئے سمجھ رہے ہیں لہذا برسا کی ان باتوں کا اثر لوگوں کو ہوا اور لوگ اس کی کال پر نکل آئے جب اس نے ان کو بتایا کہ میرا ساتھ دے دیجئے حالانکہ برسا کو اس اٹھار سو ستانوے میں جہل سے باہر آیا دو سال اس نے کافی کام کی حالانکہ اس کے ذریعے سے کافی فائدہ بھی ہوا کیونکہ برٹیج انہوں نے لاز چینج کی اور تھوڑا بہت ان کو اس کا فائدہ برسا کی تحریک بھی ہوا اور برسا کی اصل تعلیمات تھی اس کے کلیر ہو جائے